موسیقی سلام علیکم ناظرین ایک اور حقیقت کے ساتھ میں ہوں عشال سلیمان ناظرین لالج کی آگ رشتوں کا قلوس کھا جاتی ہے دولت کی حوص محبت پر حاوی ہو جائے تو انسان مسجود ملائک کے درجے سے گر جاتا ہے یہ کہانی نازش اور منیب کی نہیں ہے یہ ہر اس گھر کی کہانی ہے جو نمود و نمائش کی اس مسنوئی دنیا میں بسایا گیا ہے تلق ہی صحیح لیکن حقیقت یہی ہے نازش اتنے پریشان کیوں ہے کیا بتاؤں بھائی کچھ سمجھ نہیں آتی مجھے پھر بھی بھائیوں تمہارا وہی مہگائی کا عذاب ارفان کے ابوگی تنخواہ بہت کم ہے تو اتنا پریشان ہونے والی یا روندونے والی کونسی بات ہے ابھی آپ کا بھائی زندہ ہے نہیں بھائی آپ میری پہلے بہت مدد کر چکے ہیں تو پھر کیا ہوا تم میری بہن ہو اور بھائی بہنوں کے کام آتے ہیں نہیں بار بار آپ سے پیسے مانگنا اچھا نہیں لگتا مجھے یہ رکھو پیسے یہ رکھو نہیں بھائی یہ رکھ لو اگر کم ہوئے تو فون پہ بتا دینا اور دی دوں گا نہیں بھائی یہ بھی مجھے بہت زیادہ لگ رہے ہیں میری بہن کی مسکراد کے آگے کچھ بھی نہیں بس ایک دفعہ مسکراد ہو اچھا بھائی ہے میں جاتی ہوں اگر کوئی بہن بھائیوں میں سے کمزور رہ گیا تو جس کو اللہ عطا کرے اسے چاہیے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کا لازمان خیال رکھے یہ اس پر لازم ہے فرض ہے یہ تو سگے بہن بھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسلامی اخوت اور اسلامی بیچارے میں بیان کیا کہ انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اب یہ جو بھائی جس کا ذکر ہوا یہ اسلامی اخوت اور اسلامی بھائی چاہ رہا کلمہ پڑھنے والا بھائی اور جو سگا بھائی ہو جو جس کے ماں باپ وہی ہوں جو آپ کے ماں باپ ہیں تو پھر انسان کو چاہیے کہ ہر ممکن کوشش کرے کہ اپنی غریب بہن بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر چلے اور ہر ممکن خیال رکھے جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وفی اموالہم حق لسائل والمحروم کہ جو تمہارے پاس مال ہے اموال ہیں ان میں ایک تو سائل جو سوال کرتے ہیں گداغر کی بات نہیں کر رہا سائل سوال کرنے والا جو کبھی کبھار مجبوری کے تیز سوال کرے اس کا بھی حق ہے اور جو ڈپرائیوڈ ہے جو محروم ہے اس کا بھی حق ہے منیب بھائی شروع سے ہی میرا بہت خیال رکھتے تھے انہوں نے شادی کے بعد بھی مجھے کبھی پریشانی کا احساس نہیں ہونے دیا اور ہر موقع پر میری مدد کی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں ان کے گھر گئی ہوں اور انہیں مجھے خالی ہاتھ واپس جانے دیا ہو جتنا اچھا ان کا کاروبار چل رہا تھا اتنا ہی ان کا دل بھی بڑا تھا وہ میرے نخرے اٹھاتے تھے سچ کہوں تو ایسے بھائی نصیب والوں کو ملتے ہیں شادی کے کچھ عرصے بعد ہی میرے شوہر بیروزگار ہو گئے تھے تو اس وقت بھی منیب بھائی سے ہماری پریشانی نہ دیکھی گئی اور انہوں نے میری شوہر کی دبائی میں ملاصمت کروا دی اس سلسلے میں سارے اخراجات بھی انہوں نے ہی برداشت کیے اور کبھی ہم سے پیسے نہیں مانگے ان دنوں میری بڑی خواہش تھی کہ منیب بھائی کے ساتھ میرا تعلق کبھی ختم نہ ہو سدف سدف جی امی سدف میری بات سورا تو مجھے ضروری بات کرنی ہے جی امی کیا بات کرنی ہے میں سوچ رہی ہوں کیوں نے ارفان کی بات پکی کر دوں واؤ لیکن کس سے کوئی لڑکی دیکھی ہے کیا لڑکی تو دیکھی بھی ہے لڑکی کا کیا دیکھنا کیا مطلب کس کی بات کر رہی ہیں آپ تمہارے مامو مریب کی بیٹی واؤ امی مریب کی بات کر رہی ہیں امی اسے تو اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی بیٹا تمہارے مامو ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں اور ان کے کتنے احسانات ہیں ان پہ امی مجھ سے نہیں رہا جا رہا میں ابھی بھائی کو بتا کے آتی ہوں سدف میری بات تو سنو یہ لڑکی بھی نا بھائی کی محبت نے بہن کو اپنے حسار میں لے رکھا تھا نازی شرمونیب کے گھر خوشوں کی بہار آنے والی تھی لیکن وہ دونوں اس بات سے بے خبر تھے کہ تقدیر ایک بے رحم حقیقت بن کر ان کی منتظر ہے جی جی کیوں نہیں آپ دو کنٹینئر پہ ہی دیں گا ہاں پیمٹ ہو جائے گی پیمٹ کا کوئی مسئلہ لے گا جی سیپر پہ ہی دیں گا ہاں وہ میرا مینزے باپ ٹھائے گا مرین بیٹا جی ابو ابو کے پاس بھی بیٹھ جائے کرو ابو آپ کے پاس ہی تو ہوتی ہوں لیکھتے آج کچھ خاص بات ہے ہاں بیٹا بات تو خاص ہے کہیں آپ اپنی جائے داد میرے نام تو نہیں کرنے والے بیٹا میرا سب کچھ تمہارے سوا کس کرے تم بس اپنے گھر کی ہو جو مجھے یہی فقر کھائی جانے ابو آپ یہ بادر میامے کہاں سے آگئی یہ گھر میرا ہی تو ہے وہ تو ہے لیکن ابو کوئی خاص بات ہے بیٹا تمہاری پوٹوں نے عرفان کا رشتہ مان گیا ہے اور عرفان مجھے اچھا لگتا ہے اور گھر کا لڑکا ہے آپ کی مرضی جاننا چاہتا ہوں ابو آپ جو بہتر سمجھے بیٹا جو تم بہتر سمجھوں وہ ہوگا میں تمہارے ساتھ ہوں ابو آپ جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے پتہ ہے وہ بہت بہتر ہوگا میرا فیصلہ تمہارے رشتے کی بات کہیں اور کرو نہیں میں نے ایسا تو نہیں کہا ہاں ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بچے خوشحال زندگی بسر کریں میری بھی یہی خواہش تھی میں نے منیب بھائی کی بیٹی کے بارے میں عرفان کے حوالے سے بہت پہلے سے سوچ رکھا تھا مجھے اندازہ تھا کہ عرفان اور مریم بھی ایک دوسری کو پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ مریم کی عرفان سے شادی ہو جاتی منیب بھائی نے بھاری جہز دینے کے ساتھ ساتھ عرفان کو بھی اپنے بزنس میں سیٹ کروا دینا تھا مجھے اطراف ہے کہ میری اس خواہش کے پیچھے لالچ کا انصر موجود تھا لیکن میں نے کچھ ایسی غلط پلاننگ بھی نہیں کی تھی میں بچپن سے ہی غیر محسوس طریقے سے دونوں کو ایک دوسری کی قریب لاتی رہی اور انہیں زیادہ سے زیادہ گفتگو کا موقع دیتی رہی تاکہ جب بھی ان کی بات چلے تو بچوں کی رائے میری خواہش کے تابع ہو مریم اور عرفان میری وجہ سے ایک دوسری کی کافی قریب آ چکے تھے فون پہ تو بہت سر کھا رہے تھے ملنا ہے ملنا ہے بتاؤ اب کیا بات ہے جیسے تمہیں تو کچھ پتا ہی نہیں کیا نہیں پتا وہی جو سارے خاندان کو پتا چل گیا ہے کیا مطلب کہ ہمارے خاندان میں ایک لڑکا اور لڑکی کی شادی ہو رہی ہے کس کی بھئی میں تو شریف لڑکا ہوں عرفان کے بچے میں تمہاری جان لے لینی ہے ارے نہیں نہیں موترمہ ابھی سے اتنی دھمکیاں تم نہیں صدر ہوگے ویسے مجھے تو ہسی آ رہی تھی امی کو پتا ہی نہیں تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں انہوں نے پھر کیا بولا کہنا کیا ہے وہ بچاری ڈر رہی تھی کہ کہیں میں انکار نہ کر دوں بڑی لمبی چوڑی تمہید کے بعد اصل بات پہ آئیں کہو تو انکار کر دوں میری انارکلی اب یہ مقدمہ خاندان کے بڑوں میں جا چکا ہے اور پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے شہداد سلیم اٹھو صبح ہو گئی ہے اور ہم پبلک پلیس پر بیٹھے ہوں میں ہے یہ پبلک پلیس بھی کسی ظالم سمائج سے کم نہیں چند افتوں بعد مولوی کے ساتھ آپ کے پاس ہوں گا انہارکلی موسیقی فانانچل سٹریس جو ہوتا ہے وہ ہمارا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے زندگی کا لائف میں فانانچل سٹریس کی وجہ سے ہمیں کافی کسیم کے اشیوز فیس کرنے پڑتے ہیں اب اگر اس دوران ہمارا کوئی فیملی ممبر یا ہمارا کوئی ریلیٹیو ہمارا خیال رکھے تو اس سے آٹوماتیکلی ہمارے بانڈز جو ہیں وہ سٹرونگ ہوتے ہیں اب اس کے ساتھ کے اندر جو بھائی ہیں وہ اپنی بہن کو فانانچل سپورٹ کر رہے ہیں بہن نوز کہ شی ہز سمون تو فال بیک آن ان کو سیکیورٹی کا احساس ہے ان کو پتہ ہے کہ ان کے بھائی ان کی کیر کرتے ہیں اور اگر وہ کسی کسیم کی مشکل میں پھس جائیں گی تو ان کے بھائی ان کو اس مشکل سے نکال دیں گے اب یوزیلی کیر لف افیکشن اور ایک دوسرے کے بارے میں فکر کرنا یہی ایک فیملی بانڈ کو جو ہے وہ سٹرونگ کرتا ہے تو اگر کوئی آپ کو فانانچلی سپورٹ کر رہا ہے کوئی آپ کو فانانچلی ہیلپ کر رہا ہے تو اس میں آٹوماتیکلی آپ ایک افیکشن فیل کرتے ہیں ایک دوسرے کی طرف نازش اپنے بھائی کی احسان مند تھی منیب ہر مشکل وقت میں اس کے کام آتا تھا لیکن اب کہانی میں ایک نیا موڑ آنے والا ہے مریم کے ساتھ ارفان کی منگنی کے بعد اگلی کونسی خوشکبری نازش کی منتظر تھی دیکھئے ایک بریک کے بعد تم تو عید کا چاند ہی ہو گئی ہو یہ بہانے بہانے سے اپنے بھائی کو چاند بول رہی ہو نا اچھے تم ہمارے گھر کیوں نہیں آتی نا جی نا میں مشرقی لڑکی ہوں اور مشرقی لڑکیاں سوسرار میں شادی سے پہلے نہیں جائے کرتی کیا بات ہے بھائی اب چپ چپ کیوں ہے نازش میں برباد ہو گیا کیا مطلب کرغدا میں آگ لگ گئی تھی سارا سٹاپ جل کر راک ہو گیا اوہ اللہ آپ کا تمہارا لاکھوں کا سامان تھا کار سروس کی وجہ سے ہماری عزت بچی ہوئی ہے ورنہ باہر اکشے میں جاتے ہوئے تو بہت شرم آتی ہے امی اب ہمارے پاس بھی اپنی گاڑی ہونے چاہیے گاڑی تو میں نے بک کروائی ہے لیکن ملے گی اگلے میں ہی نہیں ہمیں جب تک ہماری گاڑی نہیں آ جاتی ہمیں ایک ماہ کے لیے کار رینٹ پر لے لیں صدق بیسے کبھی کبھی تمہارے آئیڈیا بڑے کمال کے ہوتے ہیں کار تو ہمیں چلانی نہیں آتی ہم نے جب کاری لینے ہی ہے تو ڈرائیور رکھنا ہے نا تو ایک مہینہ پہلے رکھ لے گے تو کیا فرق پڑتا ہے اس کی اوہ می ویلکم ٹو دا شو ناظر زندگی ہر روز ایک نیا موڑ لیتی ہے خوشی اور غم کا چولی دامن کا ساتھ ہے لیکن ایک کے بعد ایک خوشی اور کامیابی کے بعد دوسری کامیابی کا سفر تبدیلیوں کا باعث بن سکتا ہے کیا بات ہے محمہ جان آج آپ بہت خوش نظر آ رہی ہیں بات ہی کچھ ایسی ہے ایسا بھی کیا ہو گیا آج تمہارے ابو کا نا باہر سے فون آیا تھا اچھا ابو جی کا فون آیا تھا بے شرم اس میں شرم والی کونسی بات ہے آخر بیرون ملک سے آپ کے شور نامدار کا فون ہی تو آیا ہے اصل بات یہ ہے کہ تمہارے ابو کی ترقی ہو گئی ہے اور تنخواہ بھی تین دونہ زیادہ بڑھ گئی ہے یہ تو بہت بڑی خبر ہے وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ پہلے سے زیادہ پیسے بھیجیں گے اس کا مطلب ہے ہمارے گھر کے حالات اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ میں ابھی صدف کو جا کے بتاتا ہوں بلکہ مٹھائی لے کے جاتا ہوں پہلے میں چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے منیب بھائی کی طرف دیکھتی لیکن پھر عرفان کے ابو کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا اور مجھ ہی کر پہلے سے زیادہ پیسے بھیجنے لگے پیسے ہاتھ میں آئے تو میرا رویہ اور سوچ بھی بدرنے لگی غریب کے ہاتھ پیسہ آ جائے تو جانے کتنی دبی ہوئی خواہشیں سر اٹھانے لگتی ہیں میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا میں نے بچت یا مستقبل کا سوچنے کی بجائے ان پیسوں کو تیزی سے خرچ کرنا شروع کر دیا شاید میرے اندر امیر ہونے کی حضرت اب کھل کر باہر آ رہی تھی میں نے بہت کچھ سوچنا شروع کر دیا تھا جس سے میرے بچے لا علم تھے تم تو عید کا چاند ہی ہو گئی ہو یہ بہانے بہانے سے اپنے بھائی کو چاند بول رہی ہو نا ارے دیں ہی تمہیں چاند بول رہی ہوں وہ تو میں ہوں کوئی شک کے اس میں اچھا تم ہمارے گھر کیوں نہیں آتی نا جی نا میں مشرقی لڑکی ہوں اور مشرقی لڑکیاں سسرار میں شادی سے پہلے نہیں جائے کرتی اے وہ تمہاری پکھوں کا گھر بھی ہے تو یعنی عرفان ہمسائی کے گھر میں رہتا ہے تم نہیں زدر ہوگی مجھے لگتا ہے تمہارا بھائی بھی زدرے گا کہانی اتنی بھی سادہ نہیں جتنی نظر آتی ہے خوشیوں بھرے خاندان کو جانے کس کی نظر لگ گئی منیب نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا بات ہے بھائی اب چپ چپ کیوں ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں میں بہن ہوں آپ کی آپ کا ایک ایک انداز سمجھتی ہے بہنوں میری اب تم سے کب تک چھپا سکتا ہوں اللہ خیر کرے بات کیا ہے نازش میں برباد ہو گیا تباہ ہو چکروں کیا مطلب بھائی کچھ سمجھی نہیں کل غدہ میں اگ لگ گئی تھی سارا سٹاپ جل کر راک ہو گیا اوہ اللہ آپ کا تمہار راکوں کا سامان تھا اب تھنڈی راک کے سواب کچھ بھی نہیں ساتھ والا آفس بھی جل کر راک ہو گیا اب سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں دوستوں سے اور بینک سے ادھار لے لیں سب ٹھیک ہو جائے پچھلے مہینے بینک سے ادھار لیا تھا دوست اپنی رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں لوگ بھی کیسے مطلب پرست ہیں آپ سبر کریں برا وقت گزر ہی جاتا ہے اپنا خیال رکھے اور پریشان نہ ہو عرفان کے مستقبل کے حوالے سے میری پلیننگ میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن میں بھول گئی تھی کہ تقدیر بھی کوئی چیز ہے مونیب بھائی کا کاروبار تباہ ہوا تو جیسے میرے سر پر آسمان ٹوپ پڑا مجھے لگا میری ساری منصوبہ بندی اور محنت اور پانی پھر گیا ہے میرے شوہر اب زیادہ پیسے بھیجنے لگے دوسری جانب منیب بھائی سے جہیز ملے کی کوئی امید نہیں رہی تھی عرفان کو سیٹ کرنا تو دور کی بانت وہ تو اب پہلے کی طرح اپنا گھر چلانے کے قابل بھی نہیں رہتے میں اپنے بیٹے کا مستقبل پرباد نہیں کر سکتی تھی مجھے مریم زہر لگنے لگی تھی میں نے اپنی طرف سے یہ رشتہ ختم کر دیا اور جان بوچ کر ایسا انداز اپنایا کہ کچھ کہے بینا ہی انہیں بھی اندازہ ہو جائے کہ اب یہ رشتہ مزید نہیں جال سکتا شاید میں خود غرض ہو گئی تھی شکر ہے کار سرویس کی وجہ سے ہماری عزت بچی ہوئی ہے ورنہ باہر اکشے میں جاتے ہوئے تو بہت شرم آتی ہے ہمیں اب ہمارے پاس بھی اپنی گاڑی ہونے چاہیے گاڑی تو میں نے بھوک کروائی ہے لیکن ملے گی اگلے مہینے جانی اس مہینے بھی ہمیں دھکے کھانے پڑیں گے یہ تو ہے ہمیں جب تک ہماری گاڑی نہیں آ جاتی ہمیں ایک ماہ کے لئے کار رینٹ پر لے لیں صدق بیسے کبھی کبھی تمہارے آئیڈیا بڑے کمال کے ہوتے ہیں لیکن ہم بھی ایک مسئلہ ہے وہ کیا کار تو ہمیں چلانی نہیں آتی چھوٹی باتیں نہ کیا کرو ہمارا بھی کوئی میار ہے کیا مطلب بے ہم نے جب گاڑی لینی ہے تو ڈرائیور رکھنا ہے نا تو ایک مہینہ پہلے رکھ لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے اسے آو امی کیا بات ہے قسمت کا پیہ اُلٹا چل رہا تھا لاکھوں کمانے اور حرچ کرنے والا مونیب اب حالات کی ستم زریفی کا شکار ہو چکا تھا اس کے سامنے دوستوں کی حقیقت آیا ہو چکی تھی ان حالات میں اس نے کیا کونسا اہم فیصلہ دیکھئے ایک بریک کے بعد بیٹا میرے پاس بیٹھو بیٹا میں چاہتا ہوں تمہاری شادی گرد اب وہ اتنی جلدی بیٹا میرا بھی فرض برا ہو جائے گا اور مجھے سکون ملے گا آج بڑے دنوں کے بعد چکر لگا ہے میں چاہتا ہوں مریم بیٹی کی شادی گرد دیکھے بھائی میرا ایک ہی ایک بیٹا ہے میں نے اس کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنی تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے کیا مطلب سمجھی نہیں پھوپو نے ابو کو رشتے سے انکار کر دیا ہے اب ایسی بھی بات نہیں منع تو نہیں کیا لیکن لیکن کیا لیکن امیہ بہت بدل چکی ہیں شاید ان کا ارادہ کچھ ایسا ہی ہے تم بھی ایسا کہہ رہی ہو میں چاہتا ہوں کہ عرفان اور فروا کے رشتے کی بات پکی کرتے ہیں کسی نے بتایا تھا کہ آپ کے بیٹے کا پہلے بھی دہی رشتہ تھا وہ لوگ ہمارے سٹینڈرٹ کے نئے تھے بات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم عرفان تمہیں شرم آنی چاہیے کیسے مرد ہو تو تمہیں پتا ہے امی کی عادت کا وہ اپنی مرضی کرتی ہیں ایک بات یاد رکھنا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی موسیقی موسیقی حقیقت میں ایک بار پھر خوش آمدید کرز خواہوں کے تقاضے اور تباہ ہوتے کاروبار کی پریشانیاں اپنی جگہ لیکن حقیقت کی دنیا میں آتے ہی منیب کو اب صرف ایک ہی فکر کھائے جا رہی تھی وہ زندگی کا ایک بڑا کرز اتارنے کا فیصلہ کر چکا تھا لیکن فیصلہ انسان کی مرضی سے ہونے لگے تو دنیا کا نظام کیسے چلے مریم بیٹا جی ابو بیٹا ادھر آجو بحثی بازے دہی جا رہے ہو بیٹا میرے پاس پیٹھو جی ابو جی ابو بیٹا میں چاہتا ہوں تمہاری شادی گرد ابو اتنی جلدی بیٹا آپ کو تو پتہ ہے کام کے حالات ہی ایسی ہیں تو اس کا میری شادی سے کیا تعلق ہے بیٹا میرا بھی فرض برا ہو جائے گا اور مجھے سکون ملے گا ابو آپ پریشان نہ ہوا کریں بیٹا آپ کیا کریں پریشانیاں تو ساتھ لگ گئی ہیں آپ میری وجہ سے فکر میں نہ ہوا کریں کاروبار بھی ٹھیک ہو جائے گا بیٹا پھر بھی میں آپ کی مرضی جاننا چاہتا ہوں ابو میرے سارے فیصلوں کا حق آپ کو آپ جس طرح چاہیں میں راضی ہوں مجھ آپ اپنا خیال رکھا کریں جی تیرے بیٹا میری تو ایک ہی دعا ہے اللہ سب کو تم جیسی بیٹے ہیں خواب بھننا بہت آسان کام ہے لیکن یہی خواب جب ریت کی مانت بکھرنے لگتے ہیں تو انسان حقیقت سے آشنا ہونے لگتا ہے حقیقت تلق ہی سہی لیکن یہ کئی بڑے فیصلوں کو جنم دیتی ہے بس کام کے حالات ہی ایسے جا رہے ہیں وقت ہی نہیں نکل پا رہا تھا آپ بھی تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرکے بیٹھ گئے نا کہا تھا کہ کسی دوست سے مدد لے لیں جب شورج سر پہ آکے ٹھہر جاتا ہے نا تو سایہ بھی ساتھ چھوڑی جاتا ہے یہ تو پھر دوست تھے دنیا میں پیسے کی بہت اہمیت ہوتی ہے اصل بات تو درمیان میں ہی رہ گئے اصل بات؟ میں کچھ سمجھی نہیں دیکھو نازش بات ہی کچھ ایسی ہے اپنے مو سے کرتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے میں چاہتا ہوں مریم بیٹی کی شادی کر یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن لیکن کیا؟ ابھی تو آپ بتا رہے تھے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں شادی پہ تو بہت اخرجات ہو جاتے ہیں اور یہ پیسے آپ کاروبار میں لگا لیں گھر کی بات ہے شادی سا لیں گے کم سکم یہ ذمہ داری تو پوری ہوگی دیکھے بھائی میرا ایک ہی ایک بٹا ہے میں نے اس کی شادی بہت دھوم دھام سے کرنی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن لیکن کیا؟ میں یارے زندگی بھی ایک چیز ہے انسان کو حقیقت پسند ہونا چاہیے اور اب پہلے جیسے بات بھی نہیں رہے کیا کہہ رہی ہے؟ میں سمجھا نہیں بھئی میں اب انفان کی شادی نہیں کرنا چاہتا آپ اپنی بیٹی کی کہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اجراز نہیں باقی آپ کی مرسی ہے مونیب بھائی نے شاید کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا کہ ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے ان کو مجھ پر بہت مان تھا لیکن میں ہی خود عرض بن گئی تھی لالج اور اسٹیٹس کی اندھی پٹی میری آنکھوں پر بندی ہوئی تھی شاید سچ کہتے ہیں کہ لالج انسان کو اندھا کر دیتا ہے میں چاہتی تھی کہ مونیب بھائی سے براہ راست ایسی بات نہ کروں لیکن دوسری طرف اس معاملے کو مزید لٹکانا بھی نہیں چاہتی تھی میں نے اپنے بیٹے عرفان کے لیے ایک اور پلاننگ کر لی تھی جس کے لیے مونیب بھائی کا راستے سے ہٹنا بہت ضروری تھا میرا خیال تھا کہ وہ بہت جھگڑا کریں گے اور مجھے برا بلا کہیں گے لیکن میرے شریف و نفس بھائی نے ایک بات بھی مزید نہیں کی شاید آپ وہ میرے بھائی ہونے سے زیادہ ایک بیٹی کے باپ کی حیثیت سے اس معاملے کو دیکھ رہے تھے جب اچانک سے دولت آ جاتی ہے یا پیسہ آ جاتا ہے انسان وہ ساری چیزیں کر سکتا ہے جو کوئی پہلے نہیں کر پاتا وہ نئی چیزیں پہن سکتا ہے وہ چیزیں افورڈ کر سکتا ہے جو کہ پہلے نہیں کر سکتے وہ چیزیں کھا پی سکتے جو کہ پہلے نہیں کر سکتے یوشیلی ہوتا اس سنس میں یہ ہے کہ انسان اس وقت پھر اپنی دولت کو ذرا اپنی لیے ہی سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح اس کیس میں دوبارہ جو بہن ہے جب اگدم سے ان کے پاس پیسہ آیا وہ سٹیبل ہوئی اور بھائی انسٹیبل ہو گئے تو آبویسلی ان میں وہ گریڈ آئی وہ ان میں ایک کہتے ہیں انٹائٹلمنٹ کی جو ہے وہ فیلنگ آئی کہ وہ اس چیز کو اپنے پیسے کو سنبھال کے رکھیں اور کسی اور کو نہ دے کہ کہیں وہ ختم نوجہ تاکہ وہ دوبارہ اسی پوزیشن میں دوبارہ نہ چلی جائیں انسان کا یوشیلی فوکس دولت زیادہ ملنے کے باجہ ہے وہ مٹیریل گین کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سنس میں ہم لوگ پھر اپنے فیملی کو اپنے فرنس کو جائے وہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں انسان کو اس بات کی بھی انسیکیورٹی شروع ہو جاتی ہے کہ اگلے ہم سے دوستی صرف اسی لیے کریں گے کیونکہ ان کو ہم سے پیسہ چاہیے یا ان کو ہم سے مطلب صرف پیسو کے لیے ہے آپ بتاؤ کیا بات ہے فون کر کے جان کھائی ہوئی تھی بات ہی کچھ ایسی تھی فون پر نہیں کر سکتی تھی یہی تو پوچھ رہی ہوں کونسا عذاب آگیا تھا تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے کیا مطلب سمجھی نہیں بھوپو نے اپو کو رشتے سے انکار کر دیا ہے اب ایسی بھی بات نہیں منہ تو نہیں کیا لیکن لیکن کیا لیکن امی اب بہت بدل چکی ہیں شاید ان کا ارادہ کچھ ایسا ہی ہے تم بھی ایسا کہہ رہی ہو صدف تم تو جانتی ہو میری اور فان کی انڈرسٹیننگ کے بارے میں دارہ ہماری منگنی ہوئی تھی میں تو چاہتی ہوں تم میری بھابی بنو فیکٹ فان بھی یہی چاہتا ہے لیکن فیصلہ تو امی نے کرنا ہے نا پھر اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں میں تمہیں زیادہ خواب اور امیدی نہیں دلانا چاہتی مطلب پھوک پھوک بدل چکی ہیں کچھ ایسا ہی سمجھ لو گھر میں کچھ ایسے معاملات چل رہے ہیں امی نے مامو کو صاف انکار تو نہیں کیا لیکن شاید وہ سمجھ چکے ہیں میں تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گی تم لوگوں نے مجھے کھلونا سمجھا جب میرے اپو کا بلینڈ چیک گھر میں کوئی بھی میرا ساتھ دینے کو تیار نہ تھا عرفان تو مریم کو پسند کرتا ہی تھا لیکن صدف کی بھی جان اسی میں اٹکی ہوئی تھی ان سب نے میری بہت مخلفت کی لیکن میں کسی کی بھی سننے پر آمادہ نہ تھی مجھے معلوم تھا کہ آخری فیصلہ میرا ہی ہوگا اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ میرے بچے نادانی اور جذباتیت کا شکار ہو رہے ہیں اور میں ان کے لئے بہتر فیصلہ کر رہی ہوں کاش اس وقت میں ان کی بات مان لیتی تو یہ سب نہ ہوتا جو آج مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں لگا کہ میں دولت کے لالج میں اپنے ہاتھوں اپنا گھر اجار رہی ہوں یہ شرمندگی مجھے اس وقت اپنے فیصلے پر ہوتی تو شاید آج یہ سب نہ دیکھنا پڑتا ہے بنیادی طور پر کہ جو اللہ نے عطا کیا اس پر ہم راضی نہیں رہتے اپنی خواہش پوری کرنے کے چکر میں رہتے ہیں میں یہ بات علا وجل بصیرت کہتا ہوں کہ ہم یہ تصور صرف اس وجہ سے یہ عادت اس لئے جنم لیتی ہے کہ ہم نے محض اس دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے ہم آجہانی نہیں ہیں ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جس انسان کو اس دنیا میں اس کی خواہش اس کی تمنا اس کی محبت اس کی مودت نہیں مل سکی نہیں مل سکی اس کو یقیناً اللہ آخرت میں عجر دے گا وہ انسان اپنے والدین کے لئے اپنے بہن بائیوں کے لئے قربانی دے دے اور یہ بات بھی ایک بڑی نکتے کی ہے قرآن کہتا ہے قرآن مجید نے فرمایا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تم ایک چیز سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لئے شر ہوتی ہے بری ہوتی ہے اور بعض اوقات تم ایک چیز کو برا سمجھ رہے ہوتے ہو لیکن وہ تمہارے لئے بہت اچھی ہوتی ہے میں تو شکر ادا کرتی ہوں مسیس شمیم کا کہ کلاب میں آپ جیسے محضب خاتون سے ملوا دیا اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ایسی پارٹیز میں تو لوگ ملتے ہی رہتے ہیں ملتے تو ہیں لیکن اچھے لوگوں کے ساتھ رشتہ داری بھی خوش نصیب لوگوں کی ہوتی ہے میں چاہتی ہوں کہ عرفان اور فروا کے رشتے کی بات پکی کرتے ہیں پھر سے یہ تو اچھی بات ہے لیکن لیکن کیا؟ جب آپ سے بات ہوئی تھی تب ہم نے پتہ گروہ آیا تھا برا نہ مانیے گا بیٹی کا معاملہ ہے نا یہ تو آپ کا حق ہے اس میں برا منانے والی بات کیا ہے لیکن بات کیا ہے؟ کسی نے بتایا تھا کہ آپ کے بیٹے کا پہلے بھی بہت رشتہ تیہ ہے رشتہ تو تیہ نہیں ہوا تھا وہ تو ہلکی سی بات شروع کی تھی اس کے ابو نے تو کیا بنا ہوں تھا؟ بس کچھ بھی نہیں وہ لوگ ہمارے سٹینڈرڈ کے نئے تھے بات شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہوں گے اچھا اچھا تو پھر ٹھیک ارفان تمہیں شرم آنی چاہیے کیسے مرد ہو تو؟ تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو کیا سمجھنے کی کوشش کرو؟ یہی کہ میں تمہارے نزدیک ایک کھلونا تھی؟ ایسی بات نہیں ہے تمہیں پتہ ہے امی کی عادت کا وہ اپنی مرضی کرتی ہیں زندگی میری اور تمہاری تھی ارفان تم میں تو اتنی بھی ہمت نہیں کہ تم ان سے بات کر سکو بات تو کی تھی مگر وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہے صرف اس لیے کہ میرے ابو کا کاروبار ختم ہو گیا ہے میں تو شکر کرتی ہوں کہ تم لوگوں کی اصلیت سامنے آگئی میرے ابو نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تم لوگ غریب ہوں یا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں وہ نے بس اپنی بہن کو دیکھا تھا یار پلیز اتنا زلیل مت کرو ایک بات یاد رکھنا مریم اور عرفان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آنے والا ہے محبت کے دعوے ہاتھ سے فسلتی ریت ثابت ہوئے دو گھروں کے درمیان قائم ہونے والے اس مضبوط بندن کی حقیقت کیا تھی دیکھئے ایک بریک کے بعد دیکھا میری بہو کتنی پیاری ہے ماشاءاللہ بہت پیاری ہے میری بیٹی آپ کے گھر کو جنت بناتے گی عرفان مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے بتاؤ کیا بات ہے عرفان میں پہلے سے شادی شدہ ہوں میرا نکاح ہو چکیا کیا یہ کیا پکواس ہے تم نے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دیا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی دھوکہ تو آپ نے بھی مجھے دیا میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دیا آپ نے اب اب کچھ چھیک نہیں ہو سکتا سب کچھ ختم کر دیا آپ کے لالے چنی ایسا نہیں کہتے بیٹا فروا سمجھ جائے گی سمجھ جائے گی تھاگ گئی ہے وہ یہ کیا کہہ رہے ہو جو سچ ہے وہ ہی کہہ رہا ہوں کسی کو موہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا آپ نے مجھے معاف کر دو بیٹا غلط ہی ہو گئی مجھ سے میں اب اس ملک سے ہی چلا جاؤں گا کے لئے they جائے معاف کردیا ناظرین مریم کو اپنے والد کی عزت پیاری تھی جبکہ عرفان کے ہاتھ اس کی والدہ نے باندھ رکھے تھے اس لیے تیر نشانے پر نہ لگ سکا اور محبت کا پرندہ اپنے حسار سے باہر پرواز کرنے لگا تھا خونی رشتوں اور سٹیٹس کی اس جنگ میں کون جیتا کون ہارا آئیے دیکھتے ہیں جو بچے اپنے پیرنس کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں ان سے وہ ان کے خلاف جانا جائے وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے تو وہ کرتے ہیں کہ جو ان کے پیرنس نے ان کو بات کہی ہوتی ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں چاہے اس میں ان کو خود سیکرفائسز کیوں نہ دینی پڑے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آؤٹ او فیر بھی ہوتا ہے جہاں پہ بچے اپنے پیرنس کے لیے ان کے پیرنس کے سامنے جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کر سکتے سٹینڈ نہیں لے سکتے اپنے لفڈ بان کے لیے تو اس سنس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ پیرنس کا جو ڈیسیزن ہے اس کو پھر دباؤ کے طور پہ کہہ کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں دیکھا میری بہو کتنی پیاری ہے ماشااللہ بہت پیاری ہے میری بیٹی آپ کے گھر کو جندت بناتے گی آپ یہیں کھڑیوں کے پاتے کریں گے یا ان کو چھوڑ کے بھی آئے گا میں کھمرے تک ان کو چھوڑ کے آتی ہوں اچھا تھیک ہے چھوڑ کے آئے گا بظاہر نازش نے ایک مار کا سر کر لیا تھا اونچی سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے اور بہو کی دولت سے بیٹے کا کریئر بنانے کے لالچ نے اسے اندھا کر دیا تھا لیکن تقدیر کھیلنے لگی تھی اس کے ساتھ ایک بھیانک کھیل ایک ایسا کھیل جو نازش کو اس کی اپنی ہی نظروں سے گرا سکتا ہے تو میں سے کیوں بیٹھی ہو اور یہ ساری جولری کیا بات ہے ارفان مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے ہم بات باتیں تو ساری رات ہوتی رہیں گی ارفان مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے بتانا ہے بتاؤ کیا بات ہے ارفان میں پہلے سے شادی شد ہوں میرا نکاح ہو چکا ہے یہ کیا بکواس ہے بکواسی سے یہ لیکن یہ سچ ہے تو پھر میری زندگی برباد کرنے کی کیا سبت تھی مجھے شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا میں نے بتایا تھا امی کو ان فیکٹ رکستی سے پہلے بھی بتایا تھا تو پھر وہ ہمارے لیول کے نہیں تھے اس لئے امی نے مجھے چپ کروا دیا تم لوگوں نے میری زندگی تباہ کر دی مریم کی شادی پر مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت پیاری بچی اپنی چھوٹی انہ اور مسنوئی شان و شکت کے چکر میں گواں دی ہے ارفان میں مجھ سے ناراض تھا لیکن میری آنکھوں پر دولت اور لالچ کی پٹی بندی تھی مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں اپنے ہاتھوں اپنا گھر دبا کر رہی ہوں مریم جیسی بچی کو تو میں کھو بیٹھی تھی لیکن اس کے بعد جو کچھ ہماری فیملی کے ساتھ ہوا اس پر میں کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر سکتی کبھی کبھی لگتا ہے کہ مجھے مریم کی بدعا لگی تھی اس کی شادی تک جو حالات میرے کنٹرول میں تھے وہ اس کی رستی کے ساتھ ہی ریت کی طرح مٹی سے فسل گئے تھے ہمیں پہلا دچکا تو عرفان کی شادی پر ہی لگ گیا تھا میں نے منیب بھائی کو دھوکا دیا تھا لیکن دراصل دھوکا تو میرے ساتھ ہو گیا تھا سچ کہتے ہیں جب ہم کسی کو دھوکا دیتے ہیں تو وہ لوٹ کر ہمارے پاس ہی آتا ہے میں نے اپنی حیثیت سے بڑی چھلانگ لگانے کی کوشش کی تھی اور مجھے چوٹ بھی اتنی ہی بڑی لگی بدقسمتی سے مجھے اس وقت بھی عقل نہیں آئی اور میں نے اس سبق سیکھنے کی بجائے اپنے بیٹے کے ارمانوں کا مزید خون کر کے سوسائٹی میں جگہ بنانے کی کوششیں شروع کر دی مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ قسمت میرے ساتھ کتنا بھیانک کھیل کھیل رہی ہے اور میں اس تلدل میں دھستی جلی جا رہی ہوں جب تک میں سمجھ پاتی اس وقت تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا یہ جو اس سٹوری میں ہوا کہ اس نے نکاح کر لیا تھا پھر اپنی والدہ کے سامنے خاموش ہو گی لڑکی اسے کسی صورت خاموش نہیں ہونا چاہیے تھا اگر اتنا بڑا اس نے قدم اٹھا لیا اور نکاح جا کے کر لیا تو پھر اب یہ بات جو اس نے دوبارہ نکاح کے بعد اپنے خاون کے سامنے کھولنی تھی تو کیوں نہ اپنی والدہ کو بتا دی بعد میں بھی تو والدہ کو پتا چلا انتہائی غلط عرقت کیا اس نے لیکن جو اس کا پہلا نکاح چونکہ انہوں نے عدالت کے ذریعے پڑھوا لیا وہی برقرار رہے گا دوسرے خاون نے اس کو طلاق دے دی لیکن اس لڑکی نے دھوکہ کیا اور بہت نقصان کیا اگلے گھر والوں کی عزت کو بھی خراب کیا وہ جو اتنے مانوں سے اتنی چاہت سے وہ اس کی بارات لے کر آئے تھے اور عزت کے ساتھ بیعہ کے لے گئے تھے اپنے گھر کی عزت اور بہو بنایا تھا اس نے ان گھر والوں کا دل بھی توڑا اور ان کو معاشرے میں رسوا بھی کیا کیا ہوا؟ اتنے غصے میں کیوں ہیں آپ؟ واہ! اب میں غصہ بھی نہ کروں ہوا کیا ہے؟ کچھ تو پتہ چلیں تم نے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دیا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیسا دھوکہ؟ کھل کر بات کریں فروا کا پہلے بھی نکاح ہو چکا تھا تم نے یہ بات ہم سے چھپائی؟ وہ معاملہ تو شروع ہونے سے پہلی ہی ختم ہو گیا تھا وہ لوگ ہمارے سٹینڈر کے نہیں تھے لیکن نکاح ختم نہیں ہوا ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے دھوکہ تو آپ نے بھی مجھے دیا تھا میرے پوچھنے پر بھی آپ نے نہیں بتایا کہ عرفان کی منگنی آپ کے بھائی کے گھر ہوئی تھی منگنی اور نکاح میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے فرق آپ کے اور میرے سٹینڈر میں بھی ہے اس کے باوجود میں نے آپ کے ساتھ رشتہ جوڑا رشتہ جوڑا؟ یا میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دیا آپ نے دیکھیں آپ جاہل عورتوں کی طرح باتیں نہ کریں اس مسئلے کو ہم مل کر حل کرتے ہیں مل کر؟ کیسے؟ پرواہ آپ کی ہی بیٹی ہے میں اپنی ساری جائدہ اسی کے نام کرنے لگی بات ختم کاش بات ختم شادی کے لیے بچوں کی مرضی جاننا بہت اہم چیز ہے اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے بہت خاندان بڑے بڑے تباہ و برباد ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عالم سیدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہ ان کا جب رشتہ آیا تو آپ نے ان سے پوچھا حضور علیہ السلام نے ایک سنت قائم کر دی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک والد کے درجے کے علاوہ رسول بھی تھے اپنی بیٹی کے لیے بھی اللہ کے رسول تھے رسول اللہ کو یہ اختیار کہ کسی مومن مومنہ کے لیے جو مرضی فیصلہ کر دیں یہ اپنی بیٹی کے لیے بھی حاصل تھا لیکن رسول اللہ نے ہم سب کے لیے ایک سبق بنانا تھا ایک سنت بنانی تھی ایک شریعت تشکیل دینی تھی کہ اپنی بیٹی سے بھی رضا مندی لیں پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے آپ کیا ہو گیا کیوں اتنی پریشان بیٹھی ہیں بس غلطی ہو گئی ایک ہی ایک بیٹا تھا میرا اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا اب ایسی بھی کیا غلطی کر دی ہم نے کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے اچھا تھا مریم کو ہی لے آتی دیکھا تھا شادی پہ کترا رو پایا اس پہ اس کے جیسی اچھی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ایرفان بھائی کے ساتھ اس کے اچھی انڈرسٹیننگ بھی تھی کاش سب اچھا ہو جائے اب کچھ چھیک نہیں ہو سکتا سب کچھ ختم کر دی ہے آپ کے لالے چیز ایسا نہیں کہتے بیٹا پھر وہ سمجھ جائے گی سمجھ جائے گی تھاگ گئی ہے وہ یہ کیا کہہ رہے ہو جو سچ ہے وہ ہی کہہ رہا ہوں کسی کو موہ دکھانے کے کابل نہیں چھوڑا آپ نے مجھے معاف کر دو بیٹا غلط ہی ہو گئی مجھ سے میں تمہارے لیے اچھی سی لڑکی ڈھونکے لاؤں گی جو اچھی تھی اس کو تو آپ کا لالچ کھا گیا اب جس کو مرضی لائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں اب اس ملک سے ہی چلا جاؤں گا ارفان ملک سے باہر چلا گیا وہاں اس نے کسی غیر ملکی سے شادی کی لیکن گھر بسانے میں کامیاب نہ ہو سکا ماں کی ہزاروں التجائیں بھی اسے وطن واپس آنے پر مجبور نہ کر سکیں نازش کا لالچ اس کا اپنا بیٹا کھا گیا تھا اب وہ خوابوں کی دنیا سے حقیقت میں آنے لگی تھی ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا کیا کر رہی ہو بھائجان مجھے معاف کر دیں میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کیا اٹھو تو سہی اٹھو سہی اٹھو بیٹھو پجے میری گناہوں کی سزا مل گئی ہے بھائجان میں نے آپ کا اور مریم کا بہت دل دکھایا میں آپ کی اور مریم کی بہت بڑی گناہ آ رہا ہے نازش تم نے مجھے دکھ تو بہت دیا لیکن تم میری چھوٹی بہن ہو بھائی بہن کے ساتھ کب تک نراز دے ساتھ مجھے رشتوں کی قدر نہ تھی میں نے اپنا بیٹا تو کھو ہی دیا ہے لیکن اب اپنے بھائی کو نہیں کھونا چاہتی میں بہن اللہ آپ کو سلامت رکھے سب ٹھیک ہو جائے پر نازش جیسی عورتیں اپنا گھر خود تباہ کر بیٹھتی ہیں اور جب تک ہوش آتا ہے تب تک سب ختم ہو چکا ہوتا ہے وہ اپنا بیٹا تو کھو ہی چکی تھی لیکن ادامت کے چند آنسو اور موفی کی حمت نے اس کو بھائی کھونے سے بچا لیا زندگی اگر آپ کو ایسے کسی موڑ تک لے آئے تو فیصلہ کرتے وقت یاد رکھئے کہ دولت کے عارضی سہاروں کی بجائے اپنوں کی مضبوط محبت کو بچا لینے والے ہی خوش قسمت ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان اشاہ سلیمان کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے زندگی کی ایک اور حقیقت کے ساتھ موسیقی